نمازکار میرے صحیح پیارے بھائی و بینوں پیتن بارہ ایجگوشن چینل پر آپ کا بہت بہت سواغت بندن ابھی نندن جیسا آپ تھانیل میں دیکھ پا رہے ہیں بھارت کے بشو دھروار میں سامل اسطحان اور اسمارک کو کے بارے میں اچھرچہ ہونے والی ہے جو کہ نشیت طور پر کسی نہ کسی پرتیو کی پرکشہ میں اتی مہتپونڈ کوشن کے روپ میں پوچھا جاتا ہے اور آتے رہتے ہیں اور آنے کی سمبابنہ ان کی ہمیزہ بنی ہی رہتی ہے اس ٹوپک کو آگے بڑھانے سے پہلے جن بھائی و بینوں نے چینل سسکرائب نہ ہے کئی ہو سسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلی چلتے ہیں آج کی اس پیتمرہ کلاس آپ کے لئے کیا لے کر آیا پیتمرہ ایڈوکیشن چینل آپ کے لئے کچھ خاص لے کر آیا وہ ہے کیا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ جو آپ کو مندر دکھائی دی رہا ہے یہ بہت دھرم سے سممندر ہے اور یہ آپ کا جو مندر ہے یہ بنا ہوا ہے آپ کا گیام ہے اور اس مندر کو مہاتمہ بودھ کے جیوان سے جڑا ہوا اس کا گہرا سممند ہے یہ 566 یعنی 566 سے لے کر 486 عیسہ پورو تک کے بیچ میں یہاں پر ان سے سممندر کے لئے اقلاب کافی سارے ہوئے کیونکہ یہ ہے بھائی اس تھانے جہاں پر 531 عیسہ پورو میں ہیں انہوں نے بودھی برکش کے نیچے بودھی برکش کے نیچے یعنی پیپل پیول کے نیچے بیٹھ کر سربوچ گیان پرابت کیا تھا اور اس پر کو پرابت کیا تھا اس کے بعد ہی ان کی پوجہ سے جڑی پرمپراؤ گھٹناوں پر آدھارت رکارڈ اپلپد جو اپن کو ہیں ان کے ادھر پر بتا رہے ہیں بسیس طور سے آپ دیکھتے ہیں جب 260 عیسہ پورو میں سمرات اسوک تھے تو اس اس تھان پر تیر تھیاترہ کے لئے آیا کرتے تھے مہنچی جی ہے سمرات اسوک کا جب راجہ راجہ تھے وہ سمرات اسوک ساسم تھا ان کا تو یہاں پر تیر تھیاترہ کے لئے آیا کرتے تھے بودھی برکش کے اس تھان پر پہلے مندر کا نمان کرویا گیا مہا بودھی مندر مہا بودھی مندر جو ہے اسے مہا بودھی مندر بولتے ہیں مہا بودھی مندر پریسر بودھ گیا گیا بودھ گیا آپ جانتے ہو نام سے بھی جانتے ہو بودھ گیا کہ ٹھیک بیچو بیچ استحت ہے اور اس مندر پر ایک مکھ مندر ہے تثہ ایک پرانگن ہے بھیتر چھے پبیتر اس تھان مندر ہے اور یہ دکشن کی اور بتا دوں میں آپ کو دکشن کی اور پرانگن کے ٹھیک بہار کمل کنڈ نام کا ایک سانتوہ پبیتر اس تھان بھی ہے کہ آپ یہ مندر میں دیکھ رہے ہوں گے اس پقار سے یہ مندر بنے ہوئے ہیں یہ ہے آپ بسال مندر بنا ہوا ہے یہ گیا بودھ گیا مندر ہے جو بہت دھرم سے جڑا ہوا ہے کافی سندر مندر ہے آپ کبھی جائیں بجٹ کریں ایسے اس تھانوں کی یہ بسو دھروہر میں سامل بھی ہے اور آپ کو بہت ساری جانکاری بھی دیں گے اگلا دیکھ لیتے ہیں ڈلی جنتر مندر راجدھانی ڈلی کے دل یعنی کناٹ پلیس کے بیچو بیچ استحت ہے اور یہ آپ کو ہارٹ شیف میں دیکھ بھی رہا ہوگا جنتر مندر کا نرمان مہاراجہ جائے سنگھ سیکنڈ نے سترہ سو چوبیس میں کروایا تھا اور جنتر مندر بہت پراچین بیگیانوں کی اُنت بیگیانے کے سوچ کا یہ دھارن ہے آپ کو بتا دوں محمد صاحب کی کال میں ہندو اور مسلم جو کھگول ساشتری تھے انہوں نے گرہوں کی استحتیقہ لے کر بحث چھڑ گئی تھی جائے سنگھ نے اسے ختم کرنے کے لئے جنتر مندر بنوایا اور انہوں نے دلی کے ساتھ جائے پور وجین ماتھرہ اور بنا بنارش میں بھی یعنی بارانسی میں بھی اس کا نرمان کروایا تھا یہ چارشتھانی بھی جارہ دھیان سے آپ مائنڈ میں سیٹ کر لیں یہ خبول ساشتر کے یا خبولی گھٹناوں کے لیے یہ جانا جاتا ہے یہ ابھی دلی کا آپ کے سانے بتایا اگلا ہے چھترپدی سواجی مہاراج سی ایس ٹی ای ٹرمینل جیسے پہلے بیکٹوریا ٹرمینل کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن مہاراست ممبئی کی ہلچل والی ریلوے دھانی میں سے ایک آدھنک لیکن پراتن اسٹیسن ہے یہ جو آپ کو دیکھا دی رہا ہوگا پاس کی پکچر میں محل جیسے کلے کے جیسے دکھائی دی رہا ہے ایک آدھنک آئے آدھنک سے لے کر پراتن ریلوے اسٹیسن ہے یہ آپ بتا دوں اس کی سرچنہ اتینت بھب ہے اور باستو کلا بھی کافی آکرشک ہے بیکٹوریا گوہتک شیلی کا اہودہران ہے اور اٹھار سو اٹھتر میں سے بنایا گیا تھا باستو میں ریلوے اسٹیسن جو کبھی بھی کبھی بھی ہمیشہ کی طرح کار کرتا ہے ابھی بھی آج بھی اور انیس سو سنتانوے میں انویسکو کے بیسو دھروار میں سامل اسٹھان ہے نائنٹی نائنٹی سیون میں سے سامل کر لیا گیا تھا اسٹیسن ہمیشہ میٹرو سٹی اور اسٹھانی لوگوں کی آوازوں سے سرابو رہا رہتا ہے کیونکہ یہاں پہ چہل پہل ہمیشہ بنی رہتی ہے اور اس کے کچھ کونے ہیں جو آپ کو ایسا محسوس کرائیں گے کہ آپ بیٹس اتحاس کے پنوں میں قدم رکھ رہے ہیں ایسا کچھ اس میں جھلک بھی ملے گی آپ کو اور یہاں پہ آپ کو جا کر کافی کچھ ایسا لگے گا جیسے آپ کہیں کسی محل کو گھومنے آئے ہوں اسٹیسن کے جگہ آپ کو ایسے لگے جیسے ریلوے اسٹیسن اگر کسی محل میں آگیا ہے کافی بہت بہت ہی سندھر ہے تو یہ بھی بس دھروار میں سامل ہے یعنی اسے بول سکتے ہیں سبازی چھت پردی سبازی ٹرمینل جو ہمارے بس دھروار میں سامل کیا گیا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں یہ ہیں آپ کے بھیم بیٹکا کی گفائیں آپ کو جو چتر میں دکھا دے رہی ہیں یہ بھیم بیٹکا گفائیں ہیں یہاں پہ بہت سندر سندر چتر ہیں اور یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ منصر نے کس پرکار سے پرگتی کی یہ گفائیں پتھروں کے اندر بنائی گئی ہیں ایسے بتا دوں آپ کو بند پربت مالا کے اتری کنارے پر جو گھنے جنگل ہیں انہی کے علاقوں میں بیچ میں یہ گفائیں اشتیت ہیں بھوپال سے پیتلس کلومیٹر دور ہے لگ بھگ اور بھیم بیٹکا ایک بیٹس بسس روپ سے سوری بسس روپ سے سنرکشت پر آگیتے کے ستھل ہے اور یہ روک سیلٹر ہمیں افریقہ کے ہمو سیپین پرواز کی کہانی بتاتے ہیں جیسے وہاں پر تھا یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر روک یعنی پتھر اوپر پینٹنگ کر کے کافی ساری چتر بنائے گئے ہیں کافی ساری چتر ہیں پانسو سے ادھیک روک پینٹنگ یہاں پر ہے اور سات سو چگون روک سیلٹر ہیں یعنی گفائیں ٹائپ کی اور پینٹنگ ایک کھوئے ہوئے سمجھ کی کچھ موجودہ براستوں کو اپنے سامنے لاکر کے پرشت کر دیتی ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جب آپ جائیں گے تو آپ یہ آشر میں پڑھ جائیں گے کہ اتنے سامنے کی پینٹنگ وہ بھی اتنی پرانی کافی ساری پرانی ہیں اور آدھی مانپ کے دوارہ یہ بنائی گئی تھی اور اس ایوک سے اس ایوک سے لے کر اس ایوک تک وہ آج بھی اپنی اس کلا کا اور اس بودھی کا آپ کو آپ کے سامنے پرچائے دیتی ہیں روک کلا کی گنبتہ و ماترہ سکاری سنگرہ کرتا اور پریدرش کے بیچ لمحے سامنے تک چلنے والی ایک باتچیت اور مانپ جاتی کے سامنے کے سامنے کے جیبن کے کرمک بکاس کو بھی درش آتی ہے کہ اپنا بکاس کس ٹائپ میں ہو کس طرح سے ہوا یہ مدبردیس میں اگر اگلہ دیکھتے ہیں مدبردیس کا یہ آپ دیکھا یہ ہوگا یہ سانچی کا بہت دشتوپ ہے یہ بھی برل اہریٹیس سائٹس میں سامل کیا گیا ہے مدبردی رائزانی بھوپال سے لاؤن کلومیٹر دور رائے سینجلے میں یہ پڑھتا ہے رائزان کے سانچی میں رائزان میں بھی جگہ ہے ایک سانچی وہاں پر یہ ملتا ہے اور یہ بس بھر کے پریادتوں کو آپ اپنی اور آکرشت کرتا ہے بس طور سے بہت پریادتوں کو بہت تیر تستانی کے روپ میں پہچانے جانے والے سانچی سٹوپ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہے جو سٹوپ ہے یہ سب سے پرانے پتھر کے بنے امارتی امارتوں میں ایسے ایک ہے یہ بہت پرانے پتھروں سے بنا ہوا ہے اس کے کافی اچھی حالت میں آج یہ سب سے اچھی حالت میں مان کے چلیں تو یہ سب سے اچھی حالت میں دیکھتا ہے اس مارک تیسے صدی سے بارہ شدی کے بیچ لگوک تیرہ سو سالوں کی عبدی میں بنایا گیا تھا یہ اور اسٹوپ کو بنانے میں سروانت کا مول روپ سے سمرات اسوک نے اس کی سروانت کی تھی اس کے بعد کی سمائے میں ساسکو نے اسے مول روپ سے اپنے انسار بنواتے گئے اور اسٹوپ میں نائنٹی ون یعنی ایک کانوے میٹر اونچی پہاڑی پر بنایا گیا ہے یونیسکو نے 1989 میں ایسے بیچ دھروار میں سامل کیا تھا یہ مدھ بردیس میں ہے اگر آپ دیکھ لیتے ہیں بریدیوشور مندر یہ بھی بیس ہریٹیج میں سامل ہے اور اس کو بیچ بریدیوشور مندر کو 1987 میں بیچ دھروار میں سامل کیا گیا تھا اور بتاتے ہیں آپ کی جان کے لیے ایرافتی شور مندر ایرافتی شور مندر دارہ سورم مندر کو 2004 میں اس سوچی میں جوڑا گیا اس اسطحان کو اب مہان جیبت چول مندر نام دیا گیا ہے اور چول سامراج کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جیسے چول چول مندروں کا نمارد درمان شیلی میں ہیں ان مندروں کے بیتر جہاں دیوید مورتیاں اسطحبت کی گئی ہیں اسے گرب گرہہ کہتے ہیں اندر کے بھاگ کو اور بیمان کی بات کرتے ہیں چول کالین مندروں کی مہت پون بسست آیا تھی کہ اس اب دی کے دوران بشال کا ہے بیمانوں کا نمارد کیا جاتا تھا اور چول کالین مندروں میں راجہوں کی مورتیاں لگائیں جاتی تھی جن کے پیچھے مکدش تھا کہ راجہ کو دیبتہ کی روپ میں پرچارت کرنا تھا اس سمجھ کہ راجہ ہی دیبتہ ڈیبتہ اور راجہ دونوں کا اسطحان لگوہ برابر ہوتا ہے اس ٹائپ میں یہ مندر یہ بنے ہو دریبن شیلی کے مندر ہیں اس ٹائپ کے اس کی بناوات ہوتی ہے دریبن شیلی کے کافی اونچے بڑے مندر ہیں بس ویہریٹیس سائٹس میں سامل کیا گیا ہے اگرہ دیکھ لیتے ہیں فتح پور شریف کی فتح پور شریف کی ایک نگر ہے جو مونگر شمرات محمد جلال الدین اکبار نے پندرہ سو انکیانوے ایک آنوے سوری پندرہ سو میں سے بس آیا تھا اور آگرہ جلے کا ایک نگرپال کا ووڈ ہے جو یہ بھارت سرکار کے اترپدیس میں راجی میں شتے تھے آپ کو بتا دیں پندرہ سو کتر سے لگا پندرہ سو پچیشی تک مونگر شمرات نے بھارت پر راجدھانی رہی اس کی بھارت کی ملت سوری اس کی مغلو کی اور اسے بھارت کی راجدھانی رہی تھی اور اس کے بعد اس کو بعد میں جو بھی کارن رہے ہو خالی کرا دیا گیا ہے سائد پانی کمی کارنے کھالی کر دیا گیا ہو ایسا مانا جاتا ہے یہ ہے یہ ہے سکربار راجپوت راجہ کی ریاست تھی جو بعد میں اس کے آس پاس کھراغڑ اور مدبریس کے مرینہ جلے کے پاس گئے اور فتح اور شکری مسلم باشتو کلا کا سب سے اچھا ادھان اپنوں کو ملتا ہے یہ آپ کو پاس میں دکھائی دی رہا ہو یہ پانچ محل بھی دکھائی دی رہا ہوگا پانچ بڑھ لوگوں بالا اور بلند دروازہ ٹھیک ہے اس کا اچھا دواز اچھا فتح اور شکری مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہے مکہ کی مجید کی نکل ہے ایسا یہ کہا جاتا ہے اور اس کے ڈیجائن ہندو پارشی باشتو کلا سے لیے گئے ہیں ٹھیک یہ بلندر واجہ فتح پسٹی کری آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا پانچ محل تھا وہ ہمپی بھارت میں کرناٹک راج میں تنگ بدراندی کے ترٹ پر ایک بسال مندر ہے جو کی بس میں سبھی بسائیوں پر چرچہ کی گئے بروپاکش مندر بروپاکش مندر جو ایک بجائے نگر شام راج جو آپ حریر پکا نام کے دو بھائیوں نے اسے بسایا تھا بجائے نگر شام راج بروپاکش مندر جو بجائے نگر کے لیے جیوت مندر کی اسے سنگیہ دی گئی ہے ہردائے روک کی جانچ کرنے کے لیے خندہر یہ تو کچھ الگ ہو گیا پھر اس کے بارے مجھے جان کرے لیکن میں اتنا بتا دوں آپ کو کی ہمپی کو بھارت کی بیس ویہریٹر سائز میں سامل کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر پانچ سو پراشین اسمارک ہیں اور کافی خوبصورت آپ کو گھومنے اور لائک دستان بھی مل جائیں گے یہاں پر اور اگلا دیکھ لیتے ہیں خجراہو خجراہو مدبدیس میں ہی پڑتا ہے چھترپور جلے میں پڑتا ہے خجراہو خجراہو اسمارک جو ہندو جین دھرم کے اسمارکوں کا ایک سموہ ہے اور جن کے اسمارک بھارتی اور راج مدبدیس کے چھترپور جلے میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو اور یہ اسمارک ایونس کو بس دھرور میں سامل ایک چھتر میں گنا جاتا ہے یہاں کے مندر جو ناغر باشتو کلام میں استعبت کیے گئے ہیں جہاں ترمورتیاں کامو کلاکی ہیں ارثات ادھکتر مورتیاں نیکڑ ہیں اور انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے اس کی سلپکاری ہے باشتو سلپ ہے اور اس سلپکار سے یہ مندر بنے ہوئے جو آپ جا کر دیکھیں گے کندریہ مہادیب مندر کافی فیموس مندر ہے اور بھی وہ سارے مندر وہاں پر بنے ہوئے ہیں اب جشنو مندر بغیرہ اس سلپکار سے وہاں پر ہیں اگلہ دیکھتے ہیں گوہ گوہ کی بات کرتے ہیں تو گوہ میں بیشل کا آف بوم جیسس بس سولہ سو پانچ میں بنا بیشل کا آف بوم جیسس پرانے گوہ میں اشتت ہے جو پرانے گوہ ہے یہاں پر سینٹ فرانسس جو بیر کے آپ سے سوک رکھا گیا ہے جس کا یہاں پر پیٹوں کو بیچ یہ کافی لوگ پر یہ ہے اور گوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پرانے گوہ میں اشتت کا واقعی چرچوں کی طرح یا ابھی بیس یونیسکو کی سوچی میں سامل ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو جو پکچر دکھائی دی رہا ہو گیا اگلہ دیکھتے ہیں تمین نادو راج کی اور چلتے ہیں یہاں پر مامل پرم کے جو مندر ہیں مامل پرم کے مندر یہ مامل پرم کے مندر ہیں کافی اچھے اور کافی بشال ہیں یہ مندر اور اس میں دیکھیں کس پر کچھتے ہیں کتنا بھاری کام کیا ہوگا اس سمجھ بنا کسی مسینوں کے بنا کسی کرینوں کے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے کیسے بنا ہوگی یہ ہی تو اشتر ہے اور اس کے بعد دیکھیں تاج محل کو آپ سب ہی جانتے ہیں یہ بیسپ یونیسکو یعنی بیسپ دھرو ہرو میں سامل ہے ہی ساتھ میں ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہے عجوبوں ساتھ عجوبوں میں سامل ہے ہے نا اور یہ کیا ہے تاج محل کو بھارت میں اسلامی قلاقہ رتن بھی خورت گوشت کیا گیا ہے اور یہ جو سنگونوں کی سلیہاں ہیں ان کی پرتو سے ڈھکا گیا ہے اس عمارت کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کا سفید گمد ٹائل کے آکار میں سنگونوں سے ڈھکا ہیا ہوتا ہے اور کیندر کے بیچ میں مکبرہ بنا ہوگا ہے اس کی ایندروں کے بیچ میں تو کافی اچھا بنا ہوگا ہے بڑا سندر لگتا ہے اب سور مندر کی بات کرتے ہیں یہ شربندر ہے اور یہ کونار کا شربندر مانا جاتا ہے کہ اس مندر گنگ سامراج کے راج و راجہ تھے مہاراج نرشنگ دیو نے بارہ سو پچاس میں اس کو بنوائیا تھا اور اس کی مندر کی دیوانے پہلا رو پہیے بہت ہی قیمتی دھاتو سے بنے ہوئے ہیں یہ مندر اپنی انوہ کی سجاوٹ و خوبصورتی کار انہوں نے اس کو ورلڈ ہیریٹیس سائٹس میں بھی اسے سامل کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس پہ کارشیے بڑے بڑے پہیے اور رت آوی سور مندر بنائے گئے سور بھگوان اپنی پہلی کرنوں سے یہاں پر اسے بھی برلڈ ہیریٹیس سائٹس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کے لگوہ ڈھائی کلومیٹر اتر پسچے میں ہی بیسو پرشد اسمارک تاج محل موجود ہے اس کے لئے کو کچھ اتحاسکار چاردیواری سے گھری پراساد محل نگری کہتے ہیں اور یہ بہت کا بہت مہتپون بہت اچھا قلاب مانا جاتا ہے دیکھیں اس میں کاری گری اور صندرتہ کے لئے ہی لیکن ہمارا عدیس ہے کہ آپ کو بیسو ہیریٹیس سائٹس سے پرشد کروانا اس کے اگر آپ کہیں گے تو میں ان سب کی آپ کو اتحاس سے بھی روبرو کرا دوں گا ایدھی آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھیں گے تو کیونکہ میرا یہ ویڈیو کیوال اور شرف کیوال اتنا بتانا ہے کہ ہمارے انڈیا کی کونکوانسی سائٹس ہیں جو بیسو براشت میں سامل ہیں ایلورا گفا کو ایلورا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کا نام ایلورا گفا ہو ایلورا نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا مول نام بیرول ہے اس کا مول نام کیا ہے بیرول ایلورا کی گفا ایک پراتتوک ستھان ہے اور یہ مہاراشت کے اورنگ آباد میں اشتے تھے انہیں راشت کو بنس کے ساس کو نے بنوائے گیا بنوائے تھا اپنی اس مارک گفاؤ کے لئے پرشد ایلورا یونسکو میں یہ سمار ہے اس کا دیکھیں اس ٹائم میں بڑا ہی صندر راک گارڈن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پتھروں کو کاٹ کر کے جسے بنایا گیا ہے یہ پورا پہاڑ کاٹ کر کے بنایا گیا ہے ابرہ دیکھئے اجنتائی گفاؤں ہیں دیکھئے آپ کو پاس میں دکھا دی رہے ہوئے کہ یہ پتھروں سے ہی کاٹ کر کے بنائیں گئیں گفاؤں ہیں بینہ اتنے آدھن نکتا میں تو سبکہ ساہہ ہے لیکن اس سامحے کس پہ کرسے کیا ہوگا یہی تو آشت ہے اجنتائی گفاؤں ہیں اجنتائی گفاؤں کی بات کریں اس میں بہت دھرم جہن دھرم سے پریریت ہیں اور ان کی کرناوں میں بھابناوں سے بھری ہوئی سیلکاری اور چترکالی اس میں پائی جاتی ہے جو معنی ویتحاس میں کلاہ میں اتکرسٹ اور انمول سمائے کو درش آتی ہے بہت اور جہن سمپردہ دوارہ بنائے گئے یہ کفائیں سجابٹی روپ سے تراشی گئی ہیں اور مہاراست کے اور انگابہ سہر میں یہ ساتھ کلومیٹر کے دوری پرشتت ایجانتہ کی کفائیں پہاڑ کو کٹ کر بسال گھڑے کے نال کی آکارے میں بنائے گئی ہیں اگلہ دیکھتے ہیں یہ ساتھ اجانتہ کی کفائیں ہیں اجانتہ کی کفائیں انیسو تیرے تیرے تیرہ سی میں مہاراست یعنی مہاراست بہت راک کارڈ گارڈن یا گفاؤں کے لیے یہ پرشت ہے اگلہ دیکھتے ہیں یہ آج یہ اتنا ہی ہے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں ان کے اتحاس اور بھی اس کے کے علاوہ جو بھی آپ چیئے پہنچنا چاہیں گے میں ضرور ان پر ویڈیو بناوں گا ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آئی ہاپ اینڈ پیتہ مرے ایجو کسن سبسکرائب لائک شیئر اینڈ کمنٹ پلیز اینڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتا تک لئے تھیں گے تھیں گے تھیں گے بچنگ پر دیس ویڈیو با بائی